پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفانی ورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد رفانی جھارکن دوستو سترہ رمجان وہ دن جس کی سب ہی کو بے سبری سے انتجار ہے جی ہاں دوستو سترہ رمجان جس دن ہوگا اگنی پرچھا اور اسی اگنی پرچھا کو لے کر اور ایک سڑا ہوا سیطان جس نے پیغمبر اسلام کے سان میں گستاخی کیا تھا اس سے جڑی ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو جس کو سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو پیارے دوستو اس سے پہلے کی پوری بات آپ تک پہنچائیں آپ سے عدوان گجارس کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل ارفانی ورلڈ میں بھیزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کے اپسن کو دبا لیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو آگ ہی آگ اور آگ کی برسات آگ کی بھرمار میں ایک اللہ والا ایک آسی کے رسول اور ایک سیطان داخل ہونے کی تاریخ سترہ تاریخ یعنی سترہ رمضان سترہ رمضان یوم الفرقان کے دن اگنی پر اچھا دوستو جیسا کہ آپ ازاد کو معلوم ہے کہ مفتیس سلمان رجا اجھری آسی کے رسول مفتیس سلمان رجا ازہری نے گستاخ رسول سیطان کے گستاخی کے خلاف اگنی پر اچھا مباہلے کا اعلان کر دیا ہے اور مباہلے کے اعلان کر کے دسمن اسلام کے پیرو کے نیچے سے جمین کھسکا دیا ہے اور اس کے بعد دوستو نبی کے دسمن سکتے میں ہے بولتی بند ہو گئی ہے اور ابھی اسی سترہ تاریخ سترہ رمضان کو لے کر بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کے سامنے جو نورانی چہرہ نکل کر سامنے آ گیا ہے وہ مفتی سلمان رجا اجھری یہ وہی مرد مجاہد ہے جو گستاخ رسول کو ایسا جواب دیا ہے کہ گستاخ رسول کی بولتی بند ہو گئی ہے اور بخلاہت میں وہ گلاجت اگل رہا ہے دوستو آپ کو یہ پتا ہے کہ پچھلے دنوں بھارت کے اندر ایک جاہل ڈھونگی بابا نے پیغمبر اسلام کے سان میں گستاخی کیا ایسے گستاخی کیا کی جس کو سننا اور جس کو دہرانا بھی قابل قبول نہیں ہے دوستو اس گستاخ رسول مردود سیطان کے خلاف دیس بھر میں گصہ دیکھا گیا دیس بھر میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اس کے خلاف ریلیاں کیا سرکار سے مانگ کیا کہ اس سیطان کو جل سے جل حراست میں لیا جائے اس سیطان کو جل سے جل گرفتار کیا جائے بجابتہ جگہ جگہ پر اس سیطان کے خلاف میں دوستو ایف آئر بھی درج کیا گیا لیکن ایف آئر کے درج ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوا اس کے بعد دوستو مفتی سلمان رجا اجھری نے اسے موباہلے کا چیلنج دیا موباہلے کا چیلنج دیا اور اس موباہلے کے چیلنج کو سب سے پہلے اس چمچے نے ایکسیپٹ کیا اس نے اپنے طریقے سے کہا کہ میں مفتی سلمان رجا کے موباہلے کے اگنی پریچھے کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس انسان نے اپنے جانب سے آٹومیٹک کیے کہا کہ میں مفتی سلمان رجا اجھری کے موباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ اس ڈھونگی اسی ڈھونگی سیطان کا یہ چیلہ ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دونوں چیلہ نے اپنے جانب سے موبائلے کا اگنی پرچھے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جبکہ ان لوگوں کو مفتی سلمان رجاجہری نے چیلنج نہیں کیا تھا دوستو پھر مفتی سلمان رجاجہری صاحب نے وہ تاریخ بتا دیا جس تاریخ کو موبائلہ ہونے والا تھا چونکہ اس ڈھونگی نے ایک ویڈیو بنا کر بعد میں یہ کہا جب مفتی سلمان رجاجہ نے کہا کہ میں سیدھا تمہارے گروہ کے ساتھ موبائلہ کرنا چاہتا ہوں چیلہ چپاٹی کے ساتھ نہیں تب لاست میں یہ ہار کر اس نے کہا کہ میں مفتی سلمان رجاجہ کے موبائلے کو چیلنج کرتا ہوں اگنی پرچھا کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تاریخ بتایا جائے پھر مفتی سلمان رجاجہری نے ایک تاریخ بتایا تھا وہ تھا یوم الفرقان سترہ رمجان سترہ رمجان جو کی تیس اپریل بیٹھتا ہے اس دن انہوں نے کہا کہ ہم موبائلہ کریں گے لیکن موبائلے کا جو پرمیشن ہے وہ اس کو لانا پڑے گا چونکہ اس کے پیچھے تمام طریقے کے جو تنجیمیں ہیں ان کی پست پناہ ہی ہے تو پرمیشن یہ لے کر آئے گا لیکن دوستو اب بڑی خبر یہ سامنے آ رہا ہے اپنے سامنے یہ اپنے وجود کو بھسم ہوتا دیکھ اس سیطان نے پہترہ مارا ہے اور پہترہ باجی کرنے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ مفتی سلمان تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ بھارت ڈیموکریسی سے چلتا ہے اور ڈیموکریسی پرجاتانتر میں کسی طریقے کا اس طریقے کے موبائلے کا پرمیشن نہیں ملتا ہے یعنی دوستو اس نے اپنے طریقے سے موبائلے سے بچنے کے لیے فرار ہونے کی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر دوستو دویس بھر میں موبائلے کی تاریخ جیسے جیسے سامنے آ رہی ہے مفتی سلمان رجا اجھری کو بیپنا محبت مل رہا ہے دیس بھر میں بیپنا لوگ ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں لاغاتار کھانکاہوں کا سپورٹ مل رہا ہے کہ آپ مفتی صاحب آپ آگے بڑھیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور گستاخ رسول کے ساتھ آپ اسی طرح کا کام ہونا چاہیے گستاخ رسول کی گستاخی اب برداس نہیں کیا جائے گا انس کو محتور جواب دیا جائے گا قانونی طریقے سے لیکن دوستو قانونی طریقے کا اپنانے کے باوجود قانون نے ابھی تک اس کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اس کو پکڑا نہیں ہے ادھر دوستو سترہ تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے بھکتوں کی دھڑکنیں تیج ہو رہی ہے بھکتوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا گروہ گھنٹال اب کھاک ہونے والا ہے راک ہونے والا ہے پیارے دوستو سبھی کو بہت بیچینی کے ساتھ سترہ تاریخ سترہ رمضان کا انتجار ہے اور سترہ رمضان کو کیا ہونے والا ہے دنیا جانتی ہے جمانہ جانتا ہے نبی کا گستاخ کبھی بچا نہیں ہے دوستو نبی کے گستاخ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے لیے نبی کا گستاخ عبرت بن کر رہ جائے گا اور جو مفتی سلمان رجا اجھری ہے انہوں نے نبی کے عشق کو آگے بڑھایا اور ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کر دیا کہ دیس بھر میں آج ان کی ہر طب چرچہ ہو رہی ہے ان کی باتیں ہو رہا وہیں اس گستاخ رسول کو دیس ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کے اوپر لاغاتار لانت بھیجا جا رہا ہے دوستو یقیناً گستاخ رسول کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور وہ دنیا بھر کے لیے وہ عبرت بن کر رہ جاتا ہے اور آنے والے سترہ تاریخ کو یہی ہم چاہیں دیکھیں گے دوستو کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا جو پوری دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ جائے گا ادھر دوستو قانون کی جانکاروں کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے کا موبائلہ یا اگنی پرچھا کہلے جس میں یہی پرسنٹیج رہتا ہے آگ کی صفت ہے جلا دینا کھاک کر دینا اور آگ کے اندر اگر کوئی جائے گا یعنی کی وہ جل کر راک ہو جائے گا یعنی کی وہ آتمہ ہتیا کر لے گا اور اس طریقے کا آتمہ ہتیا کرنے کی اجاجت سرکار قانون نہیں دیتی ہے تو ایسے میں دوستو سترہ تاریخ کو جو موبائلہ ہونے والا ہے وہ اپنے آپ میں ادھر میں لٹکتا ہوا بھی نجر آ رہا ہے لیکن دوستو مفتی سلمان رجا اجہری نے اپنے جانب سے یہ صاف کر دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ موبائلہ اپنی آخری سانس تک کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک میرے دم میں دم رہے گا یہ چیلنج برقرار رہے گا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ہم سب دیکھیں گے دوستو